اسلام علیکم میں ہوں مریم نواز اور آج کچھ بات کریں گے عام انتخابات دوہزار چوبیس کی کیونکہ اب انتخابات کا ہفتہ بھی شروع ہو چکا ہے اور ویسے تو جو معمول کی گہمہ گہمی ہوتی ہے انتخابات سے پہلے وہ آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی لیکن ضروری ہے کہ کچھ یہ ڈسکس کیا جائے کہ کون سی کیڈیڈیٹس مضبوط ہیں بڑی سیاسی جماعتوں نے اپنے کون کون سے امیدواروں کو کھڑا کیا ہے اور کیا پوزیشن ہے اس وقت ان حلقوں کی اور کون سے حلقے میں کون سے امیدوار کے مد مقابل کون سا حریف ہے جو ان کو ٹکر دے سکتا ہے تو کیونکہ عمران خان پہلے ہی کچھ سسٹم کی مہربانی ہے دوہزار اٹھارہ میں جس مہربانی سے ان کو لائے گیا تھا اسی طریقے سے اور اسی جسے کہتے ہیں حکمت عملی کو اپناتے ہوئے ان کو تیز ترین انصاف دلا کے سزائیں دے کے انتخابات سے باہر کر دیا گیا ہے لیکن پھر بھی عمران خان نے میا والی اور لاہور کے دو حلقوں سے اپنے جسے نومینیشن پیپرز کہتے ہیں وہ جمع کروائے تھے لیکن ان کے نومینیشن پیپرز اس بنیاد پر ریجیکٹ ہو گئے تھے کہ عمران خان نا اہل ہے اور یہ وہ نا اہلی ہے جو ان کو توشہ خانہ کیس میں اگست میں ہمایوں دلاور نے دی دی تھی لیکن ابھی جو ان کو نا اہلیاں ہوئی ہیں وہ ان کے انتخابات میں حصہ لینے کے حصہ نہ لینے کی اوپر صرف ایک سٹیمپ ثابت ہوئی ہے تو خیر عمران خان کو یک کے بعد اگرے ایک ہفتے میں جو تین سزائیں ہوئیں اس سے یہ تو واضح ہو گیا کہ وہ انتخابات میں حصہ نہیں لے رہے لیکن کل سے ان کے اوپر نو اور دس نئی کے واقعات کے بعد بھی ایک ٹرائل شروع ہونے جا رہا ہے اور اس سے شاید انتخابات سے بلکل پہلے بھی پی ٹی آئی کے ورکرز کو درہ دھمکا کے انتخابات کے دن گھروں تک محدود رکھنے کا ایک پلان ہے جو کہ تیار ہو چکا ہے یہ ایک الگ بات ہے لیکن آج کچھ کوشش کرتے ہیں کہ انتخابات سے متعلق ہی خود کو محدود رکھیں اور سب سے پہلے یہ کہ کون سی بڑی جماعتیں ہیں جو کہ انتخابات میں حصہ لینی ہے جن میں آپ کو پتا ہے پی اے ملین کو کنگز پارٹی کہا جا رہا ہے کافی عرصے سے اور اس کے علاوہ پیپلز پارٹی ہے بلوچستان کی اندر بھی بڑا انٹرسٹنگ قسم کی صورتحال ہے وہاں کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی لیکن سندھ میں اس طفعہ کچھ خاموشی ہے اور سندھ میں کوئی بہت انٹرسٹنگ کام نہیں ہونے جا رہے کراچی کے کچھ ہلکوں سے ہمیں کچھ انٹرسٹنگ ٹاکریں ملیں گے لیکن اندرون سندھ میں کوئی بہت جسے کہتے ہیں آپ کے گہما گہمی والے یا بہت ہی نیک ٹو نیک والے کوئی امیدوار ہمیں دکھائی نہیں رہتے لیکن پنجاب میں کیونکہ آپ کو پتا ہے پنجاب ہمیشہ ڈیسائزف ثابت ہوتا ہے کہ حکومت سینٹر میں کس کی ہوگی تو اس کے لیے پنجاب ہمیشہ سے ہی توجہ کا مرکز رہا ہے اسی طرح کے پی میں پچھلے دس سال سے تو پی ٹی آئی کی حکومت تھی لیکن اس بار کیونکہ پی ٹی آئی کوئی مکمل طور پر ڈسمنٹل کر دیا گیا ہے تو وہاں پر کیا سیچویشن ہوگی اس سب کے بارے میں بات کرتے ہیں تو شروع کرتے ہیں پی ایم ایلین سے پی ایم ایلین نے نواز شریف کی واپسی سے جو اپنی ایک انتخابی حکمت عملی کا آغاز کیا جس میں انہوں نے دو ماہ اپنے صرف کینڈیڈیٹس کی سکروٹنی اور ان کے انٹرویوز کرنے میں گزارے اور اس کے بعد پچھلے دو ہفتے سے وہ بڑے ایکٹیو ہو کے جلسے کر رہے ہیں ادھر ادھر جو ہے وہ ہمیں کافی رش دکھائی دیتا ہے پی ایم ایلین کی اردگرد لیکن پھر بھی ایک فیر کا جسے کہتے ہیں نا عالم ہے ایک فیر کا ماحول بنایا گیا ہے اس سے متعلق بھی بات کریں گے لیکن سب سے پہلے یہ کہ نواز شریف کون کون سے ہلکوں سے انتخابات لڑ رہے ہیں تو نواز شریف نے دو ہلکے چھنے ایک این اے ون تھری زیرو لاہور ہے اور دوسرا ہلکہ این اے ففٹین مانسیرہ ہے نواز شریف کو لاہور میں پی ٹی آئی کی یاسمین راشد کا سامنا کرنا پڑے گا اور آپ کو پتا یاسمین راشد کو اگر پی ٹی آئی کے بلے کا نشان الوکیٹ نہیں بھی ہے تو وہ کسی تعرف کی مہتاج نہیں ہے اور ان کا نام بھی شاید ان کے ووٹرز کے لیے کافی ہوگا اور یہاں پر نواز شریف کو تھوڑا جیسے آپ کہہ سکتے ہیں ٹف ٹائم مل سکتا ہے یاسمین راشد نو اور دس مئی کے واقعات کے بعد اب تک تو جیل میں ہیں لیکن ان کے کاغذات نامزد کی منصور ہو گئے تھے اور وہ نواز شریف کے مد مقابل انتخابات لڑ رہی ہیں اس کے بعد نواز شریف کو دوسرا جو ہلکہ ہے اس میں کوئی بہت سٹرانگ کینڈیٹس کا سامنا نہیں ہے اور وہ ہلکہ ہے انہیں ففٹین مانسیرہ اور وہاں سے نواز شریف کو یہ کنفرمیشن ہے کہ وہ جیت جائیں گے اس لیے انہوں نے جا کے وہ ہلکہ چوس کیا جس ہلکے میں ماضی میں صرف پی اے میلین کی کوئی ورکرز جو ہے وہ کنٹسٹ کر لیا کرتے تھے اس ہلکے سے اور یہ صدار یوسف والا ہلکہ ہے مانسیرہ میں ویسے تو مانسیرہ یا اپٹر بادوری سائٹ کی بات کرے تو کیونکہ پی ٹی آئی نے ایک لمبا عرصہ وہاں پر گزارا ہے اور وہاں پر جو گراؤنڈ لیول پہ جسے آپ کہہ سکتے نا لوگوں کے سینٹیمنٹس ہیں وہ بھی پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں لیکن وہ ایریاز ہوتے ہیں جہاں پر کسی پارٹی نے کوئی کام کیا ہو تو سردار یوسف کی خدمات ہیں مانسیرہ میں اور نواز شریف کو ان کا فائدہ ملے گا اس کے بعد نواز شریف صاحب کے بھائی ہمارے پچھلے ڈیڑھ سال وزیراعظم رہنے والے شہباز شریف کی باری آتی ہے تو شہباز شریف دو حلکوں سے لڑ رہے ہیں ایک این ای ون ٹو ٹری این ای ون ٹوئنٹی ٹری لاہور ہے جس میں شہباز شریف کو کوئی بہت سٹرونگ کینیڈیٹس کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا پی ٹی آئی کے لائر ہیں افضال عظیم ان کا مقابلہ کریں گے لاہور والے حلکے سے شہباز شریف اس کے علاوہ لیاقت بلوچ جو کہ جماعت اسلامی کے مرکزی امیر بھی ہیں ان کا اور اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو کینیڈیٹ ہے ان کا نام بڑا تاریخی ہے زیاہ الحق لیکن ان کے جو پریڈنشلز ہیں ان سے واقف زیادہ نہیں ہوں تو شہباز شریف این ای ون ٹو ٹری سے ایک جسے کہتے ہیں مضبوط امیدوار کے طور پر کھڑے ہیں اس کے علاوہ قصور سے انہیں ایک سو بتیس سے شہباز شریف حصہ لے رہے ہیں انتخابات میں جس میں ان کو سامنا کرنا پڑے گا پی ٹی آئی کے علی ڈوگر کا اور شاہین صفتر ہیں پیپلز پارٹی کے کینیڈیٹ تو یہ پی امیلین کی لیڈرشپ کا حال ہے اس کے علاوہ مریم نواز جو کہ پہلی بار انتخابات میں حصہ لینے جاری ہیں اور ایک ہی حلکے سے انہوں نے اپنے نومینیشن پیپرز جمع کرائے ہیں جو کہ اینے ایک سو انیس لاہور ہے جس میں ان کو سامنا ہے پی ٹی آئی کے میاں آباد فاروق کا اور پیپلز پارٹی کے افتخار شاہد کا یہ وہ حلکہ ہے جس سے سنم جاوید نے حال ہی میں اپنے نومینیشن پیپرز واپس لیے ہیں کیونکہ انہوں نے کچھ ایشیوز اپنے ریفائن کے لیکن وہ اینے ون ٹوینٹی سے سنم جاوید الیکشنز لڑی ہے تو جو وہ والی بات چل رہی تھی کہ مریم نواز ورسے سنم جاوید ہوگا وہ فیکٹر اب کلو گیا ہے مریم نواز کے جو مقابل پی ٹی آئی کے ہیں ان کا نام میاں آباد فاروق ہے اور اس کے علاوہ حمزہ شہباز جو کہ شہباز شریف کے صاحب زادے ہیں اور بہت ہی کم دنوں کے لیے وزیرعالہ پنجاب بھی بنے تھے پشلے سال دوہزار بائیس میں حمزہ شہباز لڑے ہیں انہیں ایک سو اٹھارہ سے لاہور سے اور حمزہ شہباز کے مد مقابل آلیہ حمزہ ہے اور آلیہ حمزہ پی ٹی آئی کی وہ کینڈیٹ ہے جو نو اور دس مئی کے واقعات کے بعد اب تک جیل میں ہے اور آلیہ حمزہ کے علاوہ حمزہ شہباز شریف کے مد مقابل حریفوں میں محمد افضال خان شامل ہیں جو کہ جیو آئی ایف کے ہیں اور اس کے علاوہ شاہد عباس پیپلز پارٹی کے کوئی بہت زیادہ مقبول جیسے کہتے ہیں نا ہم کینڈیٹ نہیں ہیں اس کے علاوہ پی ایم ایلین کی یہ چار سیٹس اگر الگ کر دیں کیونکہ ہم لیڈرشپ کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو اگلی باری آصف علی زرداری کی پیپلز پارٹی کی آتی ہے تو آصف علی زرداری مختلف حلقوں سے انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں شہید بینظیر آباد جو کہ ان کا پہلے والا حلقہ بھی ہے جہاں سے وہ پچھلی بار بھی جیتے تھے اور یہی ان کا بھائی ہلقہ ہے جہاں سے پیپلز پارٹی ہمیشہ سے جیتی آئی ہے وہاں ان کو شیر محمد رند ہے پی ٹی آئی کے ان کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن یہاں پر آصف علی زرداری کی پوزیشن جو ہے وہ مضبوط ہے کیونکہ یہ وہ ہلقہ ہے جسے مسلسل پیپلز پارٹی ہی جیتی آ رہی ہے بلاول بھٹو نے بڑا جسے کہتے ہیں انٹرسٹنگ قسم کے ہلکے چوز کیے ہیں تین ہلکوں سے وہ انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں ان اے ونٹوئنٹی سیون لاہور سے بلاول بھٹو کو سامنا ہے پی ای مل این کے اتا تارڑ کا اس کے علاوہ چودری شبیر گجر ہے پی ٹی آئی کے جو کے بلاول کے مد مقابل ہیںこれで لارکانا سے ان اے ون نائنٹی فور ہلکہ ہے جس نے بلاول بھٹو کو سامنا ہے جی یو آئی اے ایف کے مولانہ رشید محمود سے اور پی ٹی آئی کے سینٹر صیف اللہ ابرو عبرو کا سامنا کر رہے ہیں لارکانہ سے بلاول بھٹو اس کے علاوہ بلاول بھٹو نے تیسرے جس حلقے میں اپنے نومینیشن پیپرز جمع کروائے ہیں اور اس میں وہ انتخابات لڑے ہیں وہ کمبر شہداد کوٹ ہے جس این اے ون نائیٹی سکس ہے اور یہاں پر بلاول بھٹو کے سامنے پی ٹی آئی کے ایک امیدوار ہے جن کا نام حبیب اللہ ہے لیکن بلاول بھٹو کے جو تینوں یہ کنسٹوئنسیز ہیں ان کے وہ جیت جائیں گے اس کے علاوہ پیپرز پارٹی اور پی ایم ایل این ہو گئی تیسری پوزیشن پہ جو پی ڈی ایم کے اندر بھی ان کا حصہ تھے وہ ہے جمعیت علمہ اسلام مولانا فضل الرحمن کی جماعت اور اس کے علاوہ جماعت اسلامی تو مولانا فضل الرحمن این اے فوٹی فور ڈی آئی خان سے جو کہ ان کا آبائی حلقہ ہے وہاں سے انتخابات لڑے اور مولانا فضل رحمن کے جو مخالف کینڈیٹس ہیں ان میں علی امین گنڈا پور ہیں جو کہ پچھلی بار وہاں سے انتخابات جیتے اور اس کے علاوہ پیپرز پارٹی کے فیصل کریم کنڈی ہے یعنی ایک بڑا انٹرسٹنگ قسم کا مارکہ ہو سکتا ہے اس سے پہلے جو ہم لوگوں نے رسکشن کی اس میں نواز شریف ورسز یاسمین راشد ایمپورٹنٹ ہے اس کے علاوہ جو حمزہ شباز شریف کے اگیسٹ آلیہ حمزہ ہے وہ ایمپورٹنٹ ہے بلاول بھٹو ورسز اتاتارر ایمپورٹنٹ ہے اور پھر یہ مولانا فضل رحمان ورسز علی امین گنڈا پور یا مولانا فضل رحمان علی امین گنڈا پور یا فیصل کریم کنڈی والا حلقہ بھی ایمپورٹنٹ ہے اس کے علاوہ مولانا فضل رحمان نے پشین سے بھی یعنی بلوچستان کے انے ٹو سکس فائف سے بھی اپنے نومینیشن پیپرز جمع کروائے ہیں اور اس میں ان کو سامنا ہے پی ٹی آئی کے سید زہور آغا کا اسی حلقے سے محمود خان اچک زہی نے اپنے نومینیشن پیپرز ویڈرو کر لیے تھے مولانا فضل رحمان کی حمایت میں اس کے علاوہ اینے سکس لوہر دیر ہے جہاں سے امیر جماعت اسلامی سراج الحق انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں اور ان کے مدے مقابل پی ٹی آئی کے بشیر خان نامی کوئی کینڈیڈیٹ ہیں اور محمد شیر خان جمعیت علمہ اسلام فے مولانا فضل رحمان کی جماعت سے ہے یہ سراج الحق کا سامنا کر رہے ہیں لیکن سراج الحق لور دیر والی سیٹ پہ ہمیشہ سے جیتے بھی آئے اور وہاں پر وہ مضبوط امیدوار ہیں اس کے علاوہ بات کریں گے پی ٹی آئی کی پی ٹی آئی کیونکہ آپ کو پتا ہے ویسے تو ڈسمنٹلڈ ہے ان کے سارے کے سارے جو امیدوار ہیں وہ آزاد ہیں لیکن جو حال ہی میں ان کے چیرمن پہلے بنے پھر ہٹے پھر بنے پھر ہٹے اور ابھی پتہ نہیں کون ہے تو بیریسٹر گوھر خان انہیں ٹین بونیر سے انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں اور ان کو سامنا ہے جماعت اسلامی کے شیر اکبر خان کا اور اسی حلقے سے بیریسٹر گوھر خان نے اس سے پہلے جب انتخابات میں حصہ لیا تھا تو وہ دوہزار آٹھ کے انتخابات تھے اور پیپلز پارٹی کا حصہ تھے اس وقت بیریسٹر گوھر اور اب وہ پی ٹی آئی کے چیرمنشپ پر رہ چکے ہیں تھوڑا عرصہ اور ایک مقبول جسے آپ کہہ سکتے ہیں فیس ہے پی ٹی آئی کا تو وہ بنے سے انتخابات میں حصہ لے رہے اور موسٹ پاویبلی یہاں سے شاید وہ اپنی سیٹ سیکیور کرنے میں کامیاب بھی ہو جائیں گے اس کے علاوہ لکی مروت سے گیس کرنا کوئی مشکل نہیں ہے کہ شرفزل مروت الیکشنز میں حصہ لے رہے اور ان کے مقابلے میں مولانف حضر رحمان کے صاحب زادے عزد محمود انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں جو کہ جمعیت علماء اسلام کے ہیں اور عزد محمود اور شرفزل مروت کے درمیان جو یہ انتخابی مارکہ ہے یہ بھی انٹرسٹنگ ہوگا اس کے علاوہ ایم کی بات کر لیتے ہیں ویسے تو آپ کو بتایا ایم کی رول کی اوپر کیونکہ وہ ہمیشہ فلرز کے طور پر کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن ایم کی ایم کچھ پاکستان ہے جس میں انے ٹو فور ایٹ کراچی میں خالد مقبول صدیقی ورسس پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا مینجر ارسلان خالد ہوں گے اور اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کے جو امیدوار ہیں وہ کوئی بہت ویل نون نہیں ہے حسن خان نام ہے ان کا اب وہ بتے کراچی کی ٹوٹل بائس سیٹس ہیں اور لاہور کی چودہ ہیں اور یہ صرف ہم ان کے بارے میں بات کریں جس میں ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے قائدین یا ان کے لیڈران کے بارے میں یہاں بات ہو رہی ہے جو جو الیکشن کنٹسٹ کرے تو ان کے مقابلے میں کون ہے تو خالد مقبول صدیقی کے مد مقابل پی ٹی آئی کے ارسلان خالد ہے ارسلان بیٹا ٹرینڈ بنا لو علیہ ارسلان اس کے علاوہ این اے ٹو فور ون کراچی ہے جہاں پر فاروق ستار جو کہ ایم کی ایم پاکستان کے لیڈر ہیں ان کے مد مقابل ہیں پی ٹی آئی کے خورم شیر زمان اور مرزا اختیار بیگ ہے پاکستان بیپلز پارٹی کے کینیڈیٹ اس کے علاوہ این اے ٹو فورٹی فور کراچی سے ڈاکٹر فاروق ستار کے مد مقابل آفتاب جانگیر ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے پچھلی بار کراچی سے جیتنے والے کینیڈیٹ سے کینیڈیٹ تھے اور ایمینے رہے ہیں یہ آفتاب جانگیر صاحب اس کے علاوہ این اے ٹو فور ٹو کراچی سے مصطفیٰ کمال کے مد مقابل ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے عبدالقادر مندوخیل یعنی یہ بھی ایک انٹرسٹنگ مارکہ ہوگا مصطفیٰ کمال ورسیس عبدالقادر مندوخیل یہ ہو گئی ساری وہ جماعتیں جو پہلے سے تھی کچھ جماعتیں ایسی بھی ہیں جو حال ہی میں الیکشن سے پہلے ان کا قیام ہوا اور ان میں جو ایک جماعت ہے وہ استحقام پاکستان پارٹی ہے آئی پی پی اور پی ایم میں لین کی کہیں نہ کہیں سیٹ ایجسمنٹ چل رہی ہے اور ممکنہ طور پر وہ انتخابات کے بعد اتحاد کر لیں گے پہلے انہوں نے نہیں کیا اس میں آئی پی پی کے جو مین کینیڈیٹس ہیں آپ کو پتا ہے ان میں جانگیر خان ترین ہے جن کی وہ جماعت ہے اور علیم خان ہے اور علیم خان لڑے ہیں انہیں ایک سو سترہ لاہور سے اور علیم خان کے مقابلے میں پی ٹی آئی کے علی اجاز بھٹر ہیں اور جو پیپلز پارٹی کی کینیڈیٹ ہے ان کا نام آصف حاشمی ہے لیکن پی ایم ایل این نے علیم خان کی فیور میں اپنا کوئی کینیڈیٹ کھڑا نہیں کیا انہیں ایک سو سترہ لاہور سے اس کے علاوہ ملتان اور لودرہ سے جانگیر خان ترین انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں اور ان کے جو ملتان میں انہیں ون فورٹی نائن میں جانگیر خان ترین کے مدے مقابل ہیں وہ پی سکتا ہے اگر تو پی ٹی آئی والے باہر نکل کے ووٹ کرتے ہیں پھر آئی پی پی کے جو بانی ہیں جانگیر خان ترین وہ انہیں ون فورٹی فائیو لودرہ سے بھی انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں اور وہاں پر ان کے مدے مقابل صدیق بلوچ ہیں جو کہ پی ایم ایل این کے ہیں اور اس کے علاوہ اقبال شاہ جو کہ عمران خان کے قریبی ساتھی سمجھے جاتے ہیں وہ جانگیر خان ترین کے مقابلے میں انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں لودرہ میں یعنی یہ بھی ایک انٹرسٹنگ سائٹ ہوگی اگر فیر ہوتا ہے ہر چیز اگر سے مشروط ہے کیونکہ انتخابات کا فیر ہونا ضروری ہے اس کے علاوہ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین آپ کو پتا ہے پرویس خٹک کی ایک دم سے غیرت جا گئی تھی عمران خان سے الگ ہو گئے اب وہ عمران خان کو آنکھیں دکھایا کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو کچھ عمران خان نے کیا اس سے پرویس خٹک کا کوئی تعلق نہیں ہے اور لوگوں کی میموریز ٹوٹلی وینش ہو چکی ہیں تو وہ لڑے صوبائی ایک سیٹ ہے پی کئی ایٹی سیون اس سے اور ان کے مقابلے میں لیاقت خان اور پی ٹی آئی کے کینڈیٹ ہیں لوکل لیول کے خلیلی رحمان تو یہ ساری پولیٹکس ہو گئی پنجاب کی سندھ کی اور کے پی کی کچھ بات کرتے ہیں بلوچستان کی بلوچستان آپ کو بتائیں کیونکہ کم ڈسکس ہوتا ہے ان کے بارے میں بات تب ہوتی ہے جب نیشنل پولٹکس میں کوئی کردار ان کا اٹھنے لگتا ہے پارٹیز کا تو خیر بلوچستان کی ڈیفرنٹ پارٹیز ہیں جن میں پی کے میپ ہے بی این پی ہے آپ کو بتائیں باپ پارٹی ہے لیکن باپ پارٹی کا کردار کچھ اور ہے ان کی کینڈیٹس کے اوپر زیادہ بات نہیں کی جا سکتی وہ صرف ریسکیو کے لیے آیا کرتے ہیں تو سب سے پہلے پختونخواہ ملی عوامی پارٹی جس کے محمود خان اچکزئی کی وہ پارٹی ہے اور وہ مختلف حلقوں سے انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں کوئٹا پشین اور قلعہ عبداللہ کے حلقے تھے جن میں محمود خان اچکزئی نے اپنے نومینیشنز جمع کروائے لیکن پشین سوری پشین والے حلقے سے بلکل انہوں نے مولانا فضل اور ایمان کے حق میں اپنے پیپرز ویڈراؤ کر لیے کوئٹا میں محمود خان اچکزئی کے مدے مقابل لشکری ریسانی ہے اس کے علاوہ بین پی مینگل کی جو مختلف آہ کینڈیڈیٹس ہیں ان میں سردار اختر مینگل کی آپ کو پتا نومینیشن ریجیکٹ ہو گئے تھے لیکن پھر بعد میں سردار اختر مینگل کی نومینیشنز ایکسیپٹ ہوئے سپریم کورٹ نے انہیں انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت دی اور وہ کوئٹا سے خوزدار سے اور کلات سے انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں سردار اختر مینگل کو سنہ اللہ زہری کا سامنا ہے خوزدار میں اور یہ ایک انٹرسٹنگ مقابلہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کلات میں سردار اختر مینگل کے مدے مقابل عبدالغفور حیدری ہیں جو کہ جمعیت علمہ السلام سے تعلق رکھتے ہیں اس کے علاوہ بلوچستان میں این اے ٹو فیفٹی فور جھل مکسی کا یہ علاقہ ہے نصیر آباد کا یہ ہلکہ ہے اور یہاں پر خالد مکسی جو کہ باپ پارٹی کے ہیں ان کے مدے مقابل ہیں سردار یار محمد رند اور آپ کو بتایا یار محمد رند وہ ہیں جو پی ٹی آئی کا حصہ تھے اور اب وہ آزاد ہیں اور ان کا سامنا ہے خالد مکسی کو اس کے علاوہ تربت کا یہ ہلکہ ہے جہاں پر جو نیشنل پارٹی ہے بلوچستان میں ان کے جو چیف ہیں نیشنل پارٹی کے عبدالمالک ان کو مقابلہ ہے ملک شاہ گرگاج نام ہے پیپلز پارٹی کے امیدوار ہے ان کا تو خیر یہ تمام وہ تفصیلات ہیں جو مختلف حلقوں سے مختلف سیاسی جماعتوں کے لیے جوان اس وقت انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں ان کے مقابلے میں کون کون سے امیدوار ہیں ان کی لیکن یہاں کچھ بات کرنا یہ بھی ضروری ہے کہ انتخابات اگر تو اسی طریقے سے ہوتے ہیں حوامی ویل سے حوامی ووٹس سے کسی نے جیت کے آنا ہے تو پھر یہ سارے مقابلے انٹرسٹنگ ہو سکتے ہیں لیکن جو فضاء ہے اس وقت ملک میں آج کیونکہ میں اسلامباد میں ہم لوگ مختلف جیوری سپیس آئی رہے ہیں اسلامباد پنڈی کے حلقے جب وزٹ کیے تو ایک عجیب سی مایوسی ہے ووٹرز میں اس سے پہلے کبھی میں نے اسلامباد اور پنڈی میں انتخابات سے پہلے یہ ماحول نہیں دیکھا کوئی نکل نہیں رہا ایک خوف سا ہے اور آپ کو پتہ ہے پنڈی اسلامباد میں جو پیر میلین کے کینڈیٹس ہیں ان کے جو آفیسز میں بیٹھا ورکر ہے نا اس کا بھی یہ کہنا ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ لاسٹ ٹی پہ کیا ہوگا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری سیٹویشن ہماری جو پوزیشن ہے وہ مضبوط ضرور ہے لیکن اگر آخری مومنٹ کے اوپر پی ٹی آئی والے نکل آتے تو تو یہ جو بار بار پی ٹی آئی کی دور ٹو دور کیمپیننگ چل رہی ہے اور اس میں یہ بات وہ اپنے کار کنان کو اور اپنے فالورز اور سپورٹرز کو کہہ رہے ہیں کہ آپ باہر نکل کے ووٹ کریں تو اس کا ڈر یا اس کا خدشہ مخالف تمام سیاسی جماعتیں محسوس بھی کر رہی ہیں کہ اگر وہ نکل آتے ہیں تو پھر تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا لیکن خیر اسٹائبلشمنٹ نے اپنا ہومورک پورا کیا ہوئے مشکل ہوگا پی ٹی آئی کے لیے باہر نکل کے ووٹ کرنا اور اگر وہ کر بھی لیں گے تو انتخابات کے بعد ان کو فکس کر لیا جائے گا تین کچھ یہ ہے اور انفورچنیٹری اس ملک کا حال یہی ہے کہ تین دن میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور سچی بات یہ ہے کہ کوئی ایکسائیٹمنٹ نہیں ہے انتخابات کو لے کر کیونکہ معلوم ہے کہ انتخابات کیسے ہونے ہیں اور کس طرح سے ریزرڈز جنریٹ ہو کے حکومت دی جانی ہے یہ سب کچھ پری ڈیسائیڈ ہے تو ایڈونڈ نو اکتالیس بیتالیس عرب روپے کیوں خرچے جارے ہیں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ